بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی فرینڈز آج میں ایک ٹوپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں جو کہ ریکویسٹڈ بھی ہے اور ویسے بھی وہ بہت اہم ہے مجھے بات کرنی ہی تھی لیکن دو تین میرے فرینڈز ہیں انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کری کہ اس کے اوپر کینلی آپ ضرور بتائیں تو ان کو ویسے میں نے واتس ایپ پر بتائی دیا لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کبھی اس کے اندر بینیفٹ ہو تو آج کا ٹوپک ہے ہمارا ڈی وارمنگ کا ڈی وارمنگ کیا ہوتی ہے آپ نام سے ہی سمجھ جائیں گے سمپلی کہ کیڑوں کو مارنا کیڑوں کا اختتام کرنا کرم کشائی یعنی کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ ختم کرنا اب ڈی وارمنگ کی دو ٹائپس ہیں دو طرح کی ڈی وارمنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انٹرنل ڈی وارمنگ یعنی جو پیٹ کے اندر ہے جسم کے اندر ہیں کیڑے جانور کے اس کو ختم کرنا اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ڈی وارمنگ یعنی جو اس کی خال کے اوپر ہیں اس کے جسم کے باہر ہیں بیرونی حصے کے اوپر ہیں وہ ایکسٹرنل ڈی وارمنگ کلاتی ہے دونوں ڈی وارمنگز الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہیں الگ الگ میڈیسنز ہیں الگ الگ انجیکشنز وغیرہ ہیں تو اس کے مطالق ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ کیوں اہم ہے ویڈیو آپ نے یہ اینڈ تک دیکھنی ہے پسند آئے تو گانے لئے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنا فیڈبیک بھی کمنٹ میں دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یا کوئی بھی کیٹل مارکیٹنگ یا گوڑ فارمنگ سے لیٹڈ آپ کا کوئیسٹن ہے تو وہ آپ کمنٹ کے اندر مجھ سے پوچھیں مجھے جو نالج ہوگی انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو آنسر کروں گا انشاءاللہ تو ڈی وارمنگ جو ہے میرے بھائیوں بہت ہی ضروری عمل ہے اس کو ہم نے اگنور کیا ہے بہت سارے جو ہمارے شوقی نظرات ہیں شوقیہ جو گھر میں پالتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ بکرے کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور اچھا کھلا بھی رہے ہیں ہر چیز کے ساتھ سے آپ نے اس کے اوپر اپنی بیسٹ دیا ہوا ہے لیکن اسٹل جو ہے آپ کو ریزرڈ نہیں آرہا اور بعض اوقات تو بکرہ آپ کا کھانے پینے میں بھی پھر اتنی رغبت سے کھاتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بکرہ یا کوئی بھی جانور آپ کا اسٹریس میں ہوتا ہے یعنی کہ پریشان ہوتا ہے اندرونی طور پر اس کا جو نظام ہے حازمے کا نظام ہے وہ یا تو بیرونی طور پر کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں ہوتا ہے اس کی ویسے بخار میں بھی آئے دن جانور رہتا ہے سست بھی رہتا ہے اور کھانے پینے میں بھی اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے وہ لپک نہیں رہتی کھانے پینے کی طرف یا بہت تھوڑا کھاتا ہے یا اگر زیادہ کھائے بھی تو اس کے جسم پر لگتا نہیں ہے تو اس کی مین وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جسم کے باہر جو ہے اس کی کھال کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو عموماً زیادہ تر ان کے کانوں کے اوپر جانوروں کے کیڑے لگ جاتے ہیں جس میں چچڑ وغیرہ نورملی آپ نے دیکھے ہی ہوں گے منڈیوں سے اگر آپ جانور خریدیں تو نورملی اس میں چچڑ لگے ہوئے ہی ہوتے ہیں ان کے کانوں کے اوپر ٹھیک ہے اب بیسے آپ ان چچڑوں کو جھاڑ دیں لیکن وہ اس کا علاج نہیں ہے اس کے لیے ان کی کھال کے اندر انجیکشن لگتا ہے اور انجیکشن کے اندر جو فارمولا ہوتا ہے جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ آئیور میکٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیور میکٹین یہ ایسا کانٹینٹ ہے جو کہ ان کے کھال کے کیڑے جھاڑ دیتا ہے سمپلی اب اس کے مختلف فارمولے آتے ہیں آئیور میکٹین کے آئیور میک کے نام سے انجیکشنز آتے ہیں مختلف جو کہ سب کٹینیس لگتے ہیں سب کٹینیس یعنی سب کٹینیس یعنی کہ کھال کے اندر لگتے ہیں بکرے کی گوشت میں نہیں لگتے ہیں نس کے اندر نہیں لگتے اور کھال کے اندر انجیکشن لگانا سب سے زیادہ آسان ہے بنسبت گوشت کے یا نسوں کے اندر اس کے لگانے سے آپ اس کے دو تین طرح کے فارمولز ملتے ہیں جو سا بھی آپ کے لئے کنوینینت ہو آپ وہ لے سکتے ہیں ایک دھائی تین سو روپے کا ملتا ہے آئی وو میک کا پچاس ایمل کا جو سب سے سستا ہے لیکن سب سے لو ہے وہ ایک ملتا ہے تقریباً سات سو آٹ سو کے قریب جو کہ آئی سی آئی کمپنی کا ہے اور ایک ملتا ہے آئی وو میک سوپر میں آپ کو دکھا دوں گا میں آئی وو میک سوپر یوز کرتا ہوں جو کہ مجھے ابھی لاسٹ ٹیم جو میں نے پرچیس کیا ہے ون تھاؤزن کا ففٹی ایمل مل ہے ہزار روپے کا ففٹی ایمل مل ہے تو یعنی ایک بکرے کو وہ تقریباً ایک ایمل لگتا ہے تو پچاس ایمل جو ہے وہ آپ کے پچاس بکروں کے لئے کافی ہے اس میں بیسے لکھا ہوتا ہے اس میں آئی ورمیکٹین کتنے پرسنٹ ہے اور اس حساب سے اس کی ڈوسیج کیا ہے اگر آئی سی آئی والا آپ لے رہے ہو سکتا ہے اس کی ڈوسیج مختلف ہے اس میں آئی ورمیکٹین کم ہو سوپر والا لے رہے ہیں تو اس میں آئی ورمیکٹین کی پرسنٹیج زیادہ ہے تو اس کی ڈوسیج ہوا سکتا ہے ہلکی ہو تو یہ سارے ڈیفرنسز ہوسکتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ہی پڑھیں یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگزیکٹ آپ لگا سکتے ہیں لیکن لگانا اتنا مشکل نہیں ہے سمپلی خال میں لگانا ہے دوسری آپ نے احتیاط لگانے سے پہلے یہ کرنی ہے کہ آپ نے بکرے کو کچھ کھلا پلا دینا ہے پہلے کیونکہ آئیور میکٹین یہ وہ انجیکشن ہے بہت تیز ہوتا ہے خالی پیٹ میں آپ نے یہ نہیں لگانا لازٹ ٹائم میرے پاس ایک داکٹر آئے تھے تو ان کی یہ ریکمینڈیشن تھی ان کی ایڈوائز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہ خالی پیٹ نہ لگائیں آئیور میکٹین جانور کو بھرے پیٹ میں لگائیں کیونکہ بہت تیز انجیکشن ہوتا ہے اور اس کی ڈوسیج کا لازمی خیال کریں ہلکا سا بھی زیادہ اگر آپ بکروں کو لگا دیں تو پھر اس میں رییکشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے انشاءاللہ خال کے کیڑے اس کے جھڑ جائیں گے اور اگر آپ کے کسی بکرے کے خال پر بہت ہوتی زیادہ کیڑے ہیں آئیور میکٹین بھی آپ نے لگا دیا ہے اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور چچڑ وغیرہ نہیں جا رہے تو آپ اس کو ہاتھ سے کھیش کے تو پہلے نکال دیں چچڑ اس کے بعد آپ کسی بھی ویٹنری سٹور پہ جا کے ایک پورڈر آتا ہے آہ نورملی عرف عام میں چچڑی پورڈر کلاتا ہے چچڑی پورڈر لے لیں اور اس کو آہ پانی کے اندر آہ یا نورمل سلائن کے اندر مکس کر کے اس کو پانی میں مکس کر کے وہ آپ اس کے کانوں پہ یا اس جگہ پہ جہاں پہ چچڑ وغیرہ ہٹی نہیں رہے جانسے وہاں پر آپ اس کے لگائیں گے تو وہاں آپ کو دیکھیں گے کہ پانچ سے دس منٹ کے اندر وہ جھڑ جائیں گے لیکن اس کو لگاتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ مطلب جتنے ٹائیں وہ لگا رہے گا آپ وہیں جانور کے پاس موجود رہے ورنہ جانور اگر خود اس کے اوپر زبان مارے گا اپنے کان پر اس حصے کے اوپر تو اس سے کیا ہوگا نقصان آپ کا کہ جانور کے پیٹ میں بھی زہر جا سکتا ہے تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھڑ گئے آتے گھنٹے کے اندر کیڑے وہاں آپ نے پھر اس کو صاف کر دینا ہے تاکہ جانور اس کے اوپر مو نہ مارے تیسرا ایک اور حل اس کا میں نے ایک اور جگہ دیکھا تھا ایک ویڈیو میں میں نے خود ٹیسٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ نیم کا جو آئل ہوتا ہے نیم کے پتوں کا آئل ہوتا ہے وہ اگر آپ کو ملے تو وہ بھی آپ چچڑوں کے اوپر ڈالیں گے تو کیونکہ وہ کڑوہ اور بڑا تیز قسم کا ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے نا ایزیلی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک دیسی ٹوٹکا بھی آگیا آپ کے آگے دوسری اب نا ہم بات کر لیتے ہیں ڈی وارمنگ کی جو کہ ہے انٹرنل ڈی وارمنگ پیڑ کے اندر کے کیڑے اب یہ وہ چیز ہے کہ بکرا کھا رہا ہے لیکن اس کو لگ نہیں رہا اچھا خاصا کھا رہا ہے اب اچھے سے اچھی ڈائیٹ دی رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا تو پیڑ کے کیڑوں کی جو دوائی ہے وہ مختلف آتی ہیں اس میں فارمولا جو ہوتا ہے سمپلی کانٹینٹ اس میں البنڈازول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو البنڈازول جس بھی دوائی کے اندروں مختلف اس میں آتے ہیں ڈرینچ ڈرینچ کلاتا ہے بیسیکلی یہ البا میکس بھی آتا ہے ایکس پیل بھی آتا ہے نلزان پلس بھی آتا ہے زینل بھی آتا ہے ٹھیک ہے میں نے تقریباً سارے یوز کیے میں میں جب بھی جاتا ہوں کوئی میرا ایسا بیسٹ نہیں ہے یا فیوریٹ نہیں ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں جو بھی دکان پر آویلیبل ہوتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں لاس ٹائم میں جو لے کر آیا ہوں دس ایمل کا وہ ایکس پیل ملا ہے جس میں البندازول ہے موجود اور ڈھائی سو روپے گا مجھے جوڑی ہے بازار سے ملا تھا تو دس ایمل وہ آئی گیس دس ایمل ہے ایکسیٹلی مجھے یاد نہیں میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کی تصویر وغیرہ تو وہ آپ کے آہ وکروں کے لیے اچھا خاصا کافی ہے اس پر ڈوسیج بھی لکھی ہوئی ہے کہ کتنے بکرے ایک بکرے کے لیے آپ نے کتنی ڈوسیج اس کے اندر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پیٹ کے کیڑوں کی جو دوائی ہے یہ پلانی ہوتی ہے یہ انجیکشن سے نہیں لگائی جاتی یہ اورالی پلائی جاتی ہے بکرے کو اور یہ آپ نے خالی پیٹ میں پلانی ہے یہ بھرے پیٹ میں نہیں پلانی ہے ٹھیک ہے خالی پیٹ میں صبح نہار مو آپ پلا دیں اور پلانے کے پھر آدھے ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ نے کچھ کھانے پینے کے لیے دینا ہے تب آپ دیں تو یہ زیادہ فائدہ کرے گی بھرے پیٹ میں بھی پلا سکتے ہیں لیکن پھر وہ اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا جو اس کا فائدہ exactly آئیور میکٹین جو آپ کو بتایا آئیور میک انجیکشن جو بتایا خال کا وہ نورملی مہینے میں ایک مرتبہ آپ ریپیٹ کریں دو مہینے میں ایک مرتبہ ریپیٹ کریں صحیح ہے مسئلہ اتنا نہیں ہے لیکن جو ڈی وارمنگ پیٹ کی ہے وہ آپ نے ہر مہینے لازمی ریپیٹ کرنی ہے کیونکہ پیٹ کے کیڑے ہر مہینے ڈیولپ ہوتے ہیں جانور کے اندر جو ان کا چارہ آتا ہے وہ کوئی ہائیجینک نہیں ہوتا جو آپ دانہ اچھے سے اچھا بھی خرید لو ہائیجینک ہوتا نہیں اس میں مٹی بھی ہوتی ہے کچھرا بھی ہوتا ہے جو آپ لوسر وغیرہ کھلاتے ہیں اس میں بھی ایسے بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں جو مستقل جانور کے پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اور مستقل اس کے وارمز جو ہیں وہ کریئٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر دی وارمنگ انٹرنل جو ہے وہ تو بہت ہی لازمی ہے اور ایکسٹرنل جو ہے وہ بھی ضروری ہے اس سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھال کے اس کے کیڑے وغیرہ مرتے ہیں جمز مرتے ہیں بلکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بکروں کے کھال کے اوپر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے بال گرنا ایک سائٹ سے شروع ہو جاتے ہیں اور بالکل الیرجی کے اندر آ جاتے ہیں وہ بھی اگر آپ پروپرلی ہر مہینے آئی ومیک لگوار ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا دوسرا کھال کے اندر لچک بھی آئے گی اور کھال کے اوپر شائننگ آئے گی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بالوں پر شائننگ بکرے کی کیسے آئے تو تیل بھی پلا سکتے ہیں اس کے لئے آپ سرسوں کا لیکن آئی ومیک اگر آپ لگوار ہیں تو وہ بیسٹ ہے اتنا زیادہ کوئی مہنگا خرچہ نہیں پڑتا کہ جس کی ویسے لوگ کرواتے نہیں ہیں ایک بکرے کا آپ کا ایک مہینے میں دو ڈائی سو روپے کا بھی اگر خرچہ ہو جاتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈی وارمنگ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لوگ کو آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کینڈلی لائک ضرور کیجئے گا مزید کوئی 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 سن ہے کیٹل فارمنگ گوڑ فارمنگ سے لیٹڈ تو آپ کمینٹ میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتائیں تاکہ ہمیں موٹیویشن ہو لائک کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل کیٹل مارکٹ کراچی اور پاکستان ویڈیوٹی سبسکرائب کرلیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم